اچھا سلاودین صاحب یہ بتائیے کہ آپ اس وقت تو سپریم کورڈ میں موجود نہیں ہیں آپ صبح گئے تھے آپ نے جا کے بتایا چودری شجاہد حسین صاحب کے بحاف پہ کہ آپ اس کاروائی کا حصہ نہیں بن رہے اب جو فیصلہ آتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بعد بھی چودری شجاہد حسین صاحب کے پاس کوئی آپشن موجود ہے دیکھیں جب اب فیصلہ اگر کوئی اس میں آتا ہے تو انہوں نے تو اس میں اپنا مزید پرسو کرنے سے انکار کر دیا ایک بار جب فل کورٹ کی جو درخواستی وہ مسترد ہوئی تو اب جب فیصلہ جو آئے گا تو وہ اس وقت دیکھیں گے آپ کی خیال میں چودری شجاہد صاحب کے خط میں اور جو خط عمران خان صاحب نے اصد عمر صاحب کے ذریعے بھیجا تھا پچیس ایم پی ایس کے بارے میں تو چودری صاحب کا خط دس ایم پی ایس کے بارے میں ان دونوں خطوط میں فرق کیا ہے میں نہیں سمجھتا ان میں کوئی فرق ہے اور اسی لیے کورٹ سے یہ استعدا کی گئی تھی کہ جو ان سارے منحرف عراقین پی ٹی آئی کے جو منحرف عراقین کی جو اپیلیں دائر ہیں اس میں بھی انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی ہمیں یہ صرف اصد عمر صاحب کا خط جس میں چیرمن صاحب کا فیصلہ سنایا گیا تھا صرف وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے بھیجا گیا تھا تو ہمیں بھی اسی ایشو پہ کیوں نکالا گیا ہے اور استعدا یہی تھی کہ ان دونوں مقدمات کو ساتھ سنا جائے پی ٹی آئی کے منحرف عراقین کا بھی اور یہ جو سی ایم کے الیکشن کا معاملہ ہے اور تیسرا جو ریویو پیٹیشن تھی سپرین کورٹ بار اسوسییشن کی جس میں چیلنج کیا گیا تھا وہ جو سترہ مئی کا فیصلہ تھا جس میں کہا گیا کہ سپیکر کو کسی بھی منحرف عراقین کے ووٹ گننے ہی نہیں چاہیے جس پہ جو مائنورٹی ویو تھا جو دو ججز کا ویو یہ تھا کہ یہ آئین کی تشریح نہیں بلکہ آئین کو نئے سرے سے تحریر کرنے والا فیصلہ ہے تو اس ایشو کو بھی ریویو سپرین کورٹ بار نے کہا کہ اس کو ریویو کرنا چاہیے کہ آپ اگر آئین میں نئے لفظ سپلائے کریں تو کم سے کم اس میں پوری کورٹ کی ویو پوائنٹ آنا چاہیے صرف یہ تین ججز پہ مبنی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تو اس صدا یہی تھی کہ یہ تمام معاملے فل کورٹ کے سامنے ڈالے جائیں اور تاکہ جو بھی فیصلہ آئے وہ ایک بڑا آثورٹی کے ساتھ آئے